زناکاری، بدکاری، بداخلاقی یہ ہر مذہب کے اندر بری تسلیم کی گئی ہے اور اسلام کے اندر اتنا بڑا دھناؤنہ جرم ہے کہ اگر شادی شدہ آدمی اس جرم کا ارتکاب کرے تو اس کے سنگسار کرے گئے اتنا بڑا جرم ہے ان کے ہاں یہ زناکاری عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور اس زناکاری کا اور اس بدکاری کا نام انہوں نے متعہ رکھا ہے متعہ جو کی حرام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر اس کو حرام فرمایا اور قرآن حکیم میں سراحت کے ساتھ اس کی تحریم آئی ہے اللہ نے فرمایا کہ شادی کرو لیکن صرف مستی نکالنا نہ ہو غیرہ مسافحات مستی نکالنا نہ ہو اب بتائیے متعہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے دس دن کے لیے دو دن کے لیے مہینہ بھر کے لیے ایک مدت مہینہ کے لیے کچھ مہر دے کر کے عورت کو اپنے پاس رکھنا بیوی بنا دے رکھنا اور مدت مہینہ کے بعد اسے طلاق دے دینا اس کو کہتے ہیں متعہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ زناکاری ہے بدکاری ہے اس کا نام انہوں نے متعہ دے کر کے اس کا درجہ اتنا بڑھا دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک بار متعہ کرے تو حسین کے برابر اس کا درجہ ہے کوئی دو بار متعہ کرے تو حسن کے برابر اس کا درجہ ہے اور کوئی تین مرتبہ متعہ کر لے اتنا عوض بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اس کا درجہ ہو گیا انہوں نے اس گھناؤں نے جرم کو عبادت کہہ کر کے اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے ہاں موسیقی